موسیقی بنیادوں پر حل کرنے کے اکامات جاری کیے سپریٹنڈنڈ ڈسٹرک جیل بکھر نے قیدیوں کو دی جانے والی تعلیم و تربیت کے متعلق ڈی آئی جی کو آگاہ کیا جیل میں پی ایم آئی ایس اور این آئی ٹی سی کے تحت جاری کاموں کا بھی جائزہ لیا گیا قیدیوں کو تعلیم یافتہ ہنر مند اور باشعور بنانے میں تمام وسائل بروے کارڈ لائے جائیں گے قیدیوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائ خبر شامل کرتے ہیں چیچہ وطنی سے جہاں پر چیچہ وطنی امام بارگاہ یادگار حسینی المعروف بابا مندی بلوک نمبر گیارہ کے لائسنس دار اور شہر کے مشہور باڈی بلڈر عابد حسین جعفری کی سالگیرہ کی تقریب مقامی ریسٹورنٹ میں مناقض ہوئی جس میں ان کے قریبی دوستوں سمیت مقامی میڈیا نے بھی شرکت کی اور عابد حسین جعفری کی لمبی زندگی کے لیے دعا کی خبر شامل کرتے ہیں سبی سے اور آپ کو بتائیں کہ تیرے انداز سے بھی ڈرکتے ہیں تیری للکار سے کیا ہال ہوگا صاحبان ویلفیر ٹرسٹ کے بانی صدر عبداللہ رند کی سربراہی میں افواج پاکستان سے ازار یکچیتی کے لیے ریلی نکالی گئی صاحبان ویلفیر ٹرسٹ کے بانی صدر عبداللہ رند کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ہر بچہ بے باگ ہے اور پاک فوج کا سپائی ہے مزید دیکھتے ہیں سبی سے نمائندہ روائل نیوز قرم شہزاد کی یہ ریپورٹ پاک فوج ہماری جان ہے ہم اس بے برداشت نہیں کریں گے ہم کیا پورے پاکستان کے لوگ پاک فوج کے ساتھ ہیں اسریلی کا بھی مقصد یہ تھا جو ولوچستان کے جو لوگ ہیں وہ پاک فوج کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے یہ قسم مجھے اس مٹی کی میں دیس نہیں مٹنے دوں گا دے دوں گا جان اپنی پرچم نہیں جھکنے دوں گا کیمرامین محمد ایان کے ساتھ ریپورٹر خورم شہزاد رائل نیوز سبی خبر ہے الہباد سے جہاں پر کرنر ریٹائیڈ ہاشم ڈوگر نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا شہزادہ زفر اقبال سیٹھ عرفان کی جانب سے قصود پکی حویلی میں اپنے فارم ہاؤس پر ایک پروگرام مناکت کیا گیا اس میں معززین نے خصوصی طور پر شرکت کی سبائی وزیر سردار ہاشم ڈوگر نے اس کارنر میٹنگ کے شرکہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہم وزیر عظم پاکستان جناب عمران احمد کان نیازی کی قیادت میں کلین اینڈ گرین پاکستان بنائیں گے اس موقع پر علاقہ کے معززین شخصیات حاجی لیاقت چودری سہیل طاہر سردار انوار حسین ڈوگر چیئرمن مارکٹ کمیٹی سردار یاسین گجر سردار یاسین ڈوگر ملک حارون یونس کھوکر اور دیگر موجود تھے آخر میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے جہاں پر چونیا کے گاؤں بھیگے وال سے پچپن دن سے اقواہ ہونے والی چھے دن کی بچی جو کہ ابھی تک نہ مل سکی مقامی پولیس بھی بچی کو ڈھونڈنے میں ناکام نکلی اہلے خانہ کا وزیرالہ پنجاب اور ڈی پیو قصور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ مزید جانتے ہیں چونیا سے نمائندہ روائل نیوز محمد سلیمان سے جی اس وقت ہم موجود ہیں تحصیل چونیا کے گاؤں پاگی وال میں جہاں پہ ایک چھے دن کی بچی کو اغواہ کر لیا گیا ہے اور اغواہ کرنے والی جو دھی میل تھی وہ ایک پولیوں کے کطرے پلانے والی کا بیس بدل کر آئی تھی اور ایک بچی کو اغواہ کر لیا گیا ہے مقامی پولیس نے اس کی اہفہ یار تو دے دی لیکن پچپن روز گزرنے کے باوجود آئی تک بچی کا اثراغ لگانے میں ناکام رہی اور اس کے مطلق مزید جانتے ہیں بچی کا والد جو کہ ہمارے پاس موجود ہے کہ ان کے ساتھ یہ واقعہ کیسے پیش آیا بھائی ایک بچی بچہ اور لڑکی ایک لڑکا ایک عورت آئی ہے اس نے بچی بیٹھی سی اندر اس نے کیا ہے ہمیں پولی کے پیانے آئے اور وہ اس کو اپنی ماں کو بلانے گئی تو اس نے بچی لے کر اغواہ ہو گیا اور ہم بترے بھگے ہمیں نہیں پائے مقامی پولیس نے آپ تک کوئی کاروے کیا آپ کے ساتھ دوسرے دن پولیس نے ایف آئی آر کاٹی ہم نے ون فائی پہ کال کی تو جب اس کے بعد پولیس نے آپ کو شاملے تفتیش کیا یا کئی دادے نے آپ کو بلایا ہو نہیں بلایا جی آپ کو آپ کیا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں ہمارے بچی پا جائے جھونڈو ہماری بچی کو دھونڈ کر ہم کو دیے جائے جی ان کا یہ کہنا ہے کہ اعلیٰ حکام اس بات کا نوٹس لیں چیف جسٹس آرمی چیف وزیرہ اللہ پنجاب اور خاص طور پر ڈی پیو قصور سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس معاملے کو سیریس لیا جائے اور ان کی چھ دن کی بچی ڈونڈنے میں مزید کردار ادا کیا جائے کیمرہ مین چودری مشتاق کے ساتھ محمد سلمان رائل نیوز خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے جہاں پر زلہ بہاول نگر کی موڈل تحصیل منچن آباد کے تھانہ منچن آباد میں ایس ایچو پرویز اختر جتوئی کی تائیناتی کے بعد جہاں چوری ڈکیٹی اور رازنی کی وارداتوں میں اضافہ ہوا وہاں رکس شراب اور شباب کی محفلیں بھی عام ہو گئی تھانہ منچن آباد میں غریب سائلین کی جہاں سنوائی کے لیے سیچو منچن آباد پرویز جتوئی موجود ڈیوٹی پر موجود ہی نہیں ہوتے تو دوسری جانب بعض افراد نے قانون کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دی رنگین محفلیں سجالی گئیں کرونا وائرس کے متعلق کسی بھی قسم کے ایس او پیس پر بھی کوئی عمل درامت نہ کیا گیا ناچ گانے کی رنگین محفل کی ویڈیو روائل نیوز نے حاصل کر لی موجودہ ایس ایچو پرویز اکتر جتوئی لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتے ہیں شہریوں کا ڈی پیو بہاول نگر قدوس بیگ سے کسی قابل اور فرض شناس ایس ایچو کی تائیناتی کا مطالبہ تاکہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے خبر ہے چشتیاں سے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کسان ونگ اور تنظیم نو کے حوالے سے اجلاس جتالہ ہاؤس میں منعقد ہوا جس کی صدارت پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی جنرل سیکریٹری کسان ونگ جنوبی پنجاب عبد المجید جتالہ نے کی مزید جانتے ہیں شاہ دمران کی اس رپورٹ میں جی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے ویژن کے مطابق چشتیاں میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا کسان ونگ کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا عبد المجید جتالہ پیپلز پارٹی کے صوبائی جنرل سیکریٹری کسان ونگ جنوبی پنجاب کو منتخب کیا گیا پاکستان زرات میں خود کفیل ملک ہے اور زرات ملکی وائشیت مریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے صوبائی جنرل سیکریٹری کسان ونگ جنرل بھی پنجاب مجید جتالہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہمیشہ سے زلفکار علی بھٹو سے لے کر آج تاک کسانوں کے لیے کام کرتی ہے یہ جس کے لیے یہ کسانوں کو فصل کا صحیح محافظہ دیا جائے اور ان کو جو خات سپریوگارہ ملتی ہیں وہ صحیح ریٹ پر ملیں اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ پیپلز پارٹی کی طرف سے رلیح ملے اور پیپلز پارٹی ہی کسانوں کی حقیقی نمائندہ ہے اور پیپلز پارٹی کے نو منتخب صدر محمد نائیم ایڈوکیٹ کا کہنا تھا جیسے جتالہ صاحب جو ہمارے کسانوں کے جنرل سیکٹری منتخبہ میں ہیں ان کی کوششوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے جس وجہ سے آج کی ہماری محفظ جنرل وہ منتخب کی جہاں پر کے علاوہ جو ہیں کہ ہماری پیپلز پارٹی کا جو منشور شروع سے چلا رہا ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان وہ انشاءاللہ ہر بندے کو ہر وقت محجزہ کریں گے جی ان کا کہنا ہے چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سینئر وائس چیئرمن سید یوسف رزا گلانی صدر جنوبی پنجاب مخدوب آمد محمود جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب نتاشا دلتانہ سینئر نائب صدر جنوبی پنجاب و میمبر فیڈرل کانسل خواجان رزوان عالم چیف کوارڈینیٹر و میمبر فیڈرل کانسل عبدالقادر شہین کا شکریہ دا کرتا ہوں جی شاہد خبر ہے وزیر آباد سے جہاں پر نواہی علاقہ کٹھور خرد میں معمولی تلق کلامی پر نوجوان نے تیش میں آ کر ماں بیٹے کو فارنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا دلخراش واقعہ سے علاقے میں خوف و حراس کی لہر دور پڑی ہے وزیر آباد کی علاقہ کٹھور خرد میں حسن بٹ کے نے کرسچن نوجوان عثمان کے ساتھ معمولی تقرار اور جھگڑے پر دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی اور ابھی لڑائی جھگڑا جاری تھا کہ اسی اسنا میں عثمان کی والدہ چالیس سالہ یاسمین اپنے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے آئی تو ملزم حسن بٹ نے تیش میں آ کر دونوں ماں بیٹے پر فائرنگ کر دی جو کہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گئے گتل کی واقع کی اطلاع ملتے ہی مقامی پولیس تھانا صدر وزیر آباد پوری موقع پر پہنچ گئی جنہوں نے ناشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا تفتیش کا عمل جاری ہے خبر ہے گجرام والا سے جہاں پر تھانا سترہ کے علاقے اگو چک کے رہائشی اشفاق نے روائل نیوز کو بتایا کہ میرے جوان سال بیٹے محمد عاصف پر قتل کی نیت سے فائرنگ کی گئی اور اسے شدید زخمی کر دیا گیا ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم سچائی کا ساتھ دیتے ہیں ملزیمان نواز مالک زبی اللہ شفیق وغیرہ پہلے بھی آٹھ دس قتل کر چکے ہیں اور گاؤں میں خوف و حراس کا ماحول بنائے ہوئے ہیں ہماری اپیل ہے کہ پولیس جلد دس جلد ملزیمان کو گرفتار کرے مزید جانتے ہیں حمد علی سوحل سے جی اس وقت موجود ہے تھانا سترہ کے علاقے ابو چک میں جہاں پر بے گناہ لڑکے پر فیرنگ کر کے شدید زخمی کر دیا گیا ہے اور قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور بات کرتے ہیں مضروب سے جو زخمی ہے اس کے معموم عارف سے کہ کون لوگ ہے جن لوگوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور آپ کے بانجے کو شدید زخمی کیا ہے جی سارا پیشاوہ لوگ نے گجر براہ دینا انہیں لوگانتا تھا کہ تیہا ہر ساتھ جنہیں در کوئی بندہ مارا نانا بے گناہ خونی دیر رہے گا سکون نہیں ہوں دا دو مینے پہلا ہی تھا رہن ابراہ بھی دا ایک بابا بے گناہ قتلان چھڑے کوئی گناہ نہیں سی اس پر لے دا بھی وہ سے تفہرہ کر کے تو نوار چھڑے آنے کے لیے پھول دو مینے نہیں ہلا لہا کہ وہ حلک پکتن نٹھے رہے تھے پھے ساڑے پچے دے تفہرہ کر کے تین فیار لگے لے بچے لوں بچہ شدید زخمی ہے دعا کرو اللہ انتہاں درستی دے آدھ پیشاوان لوگ نے اس تو پہلا وینا تینچار کا درخی دے ہاں جی بدماش ہاتھ کسی مالک روپ ٹھیک ہے نا جی مالک روپ پہنے جی آپ کیا لگتے ہیں جی زخمی کے آپ والد جی کی تُسی تناک کہنا چاہتے ہیں سڑنا بڑا ظلم ہو رہا ہے بڑی سڑنا انہوں نے کارا رکے زیادتی کی تھی بیویاں بچیاں دے نار انہوں نے بڑی بڑی حالت کی پیئے اسی غریبہ ادمی یا سڑنا بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے سڑنا بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے سڑنا بہت بچے بھی ہاں جی آپ باتیں سن رہے تھے مظلوب کے مامو کی اور اس کے والد کی ان کا یہی کہنا ہے کہ جو ہمارے ملزمان ہیں اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے تقریباً سات آٹھ قتل کی ہوا ہے اور یہ ہر سال گاؤں میں کوئی نہ کسی غریبہ آدمی کو شریف کو یہ قتل کر دیتے ہیں اور ہماری آرپیو گجرہ والا وزیراعلا پنجاب اور چیف جسل پاکستان سے یہی ہمارا مطالب ہے کہ ان لوگوں کو کیسے کردار تک بچائے جائیں اگر ہمارا مزید کوئی جانی یا مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار بھی ہمارے ملزمان ہیں کیمروین شہزیب کے ساتھ حامد علی صوحل رائل میوز گجرہ حامد علی صوحل آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ رکھ کرتے ہیں مٹا کا جہاں پر مٹا بار اسسیشن اپر سوات کے زیر اتمام سی پی سی میں ہونے والی ترامیم کے خلاف مٹا بار سے مٹا پریس کلب تک ریلی نکالی گئی وکلہ نے پریس کلب کے سامنے شدید ناربازی کی اور اعتجادی مظاہرہ کیا مزید دیکھتے ہیں ارشد جان کی اس ریپورٹ میں اپر سوات بار اسسیشن کے زیر اتمام سی پی سی میں ہونے والی ترامیم کے خلاف مٹا بار سے مٹا پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی اور سی پی سی میں ہونے والی ترامیم کے خلاف شدید ناربازی کی ضابط دیوانی میں ایسی ترامیم کی ہے جو عوام کیلئے سراسر دشمنی کے باعث ہے تو حکومت سے وکلہ کی پرامن احتجاج کے ذریعے ہمیں اپنا یہ میسیج جو ہے ایوانوں میں پہنچانا چاہتے کہ وہ جو ترامیم ہیں ان کو واپس کرے مٹا بار اسسیشن کے صدر علیم خان ایڈوکیڈ اور دیگر وکلہ نے اس موقع پر حکومت وقت سے مطالبہ کیا کیسی پی سی میں عوام دشمن ترامیم کی گئی ہے وہ درست نہیں اور وکلہ برادری اور عوام کو مزید احتجاج کرنے پر مجبور نہ کرے ارشد جان رائل نیوز مٹا خبر شامل کرتے ہیں ٹرنڈوالا یار سے جہاں پر ڈائریکٹر پرائیوٹ سکولز ہیدر آباد ریجن آسین صدیقی اسسسٹنٹ ڈائریکٹر نوید شاہ مونیٹرنگ آفیسر پرائیوٹ سکولز ہیدر آباد ریجن پیر راہیل حسین صدیقی اور نے ٹرنڈوالا یار کے مختلف پرائیوٹ سکولز کا دورہ کیا ایس او پیز چیک کی گئی اسکولز انتظامیاں کو ہدایات کی کہ وہ بچوں کو ماسک بخار چیک کر کے ہاتھوں کے کو سینٹائز کرے اور اندر داخل ہونے دیں جبکہ مقامی اسکول میں سیمینار با انوان تعلیمی داروں میں کرپشن کا خاتم کے انوان سے منعقد کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر پرائیوٹ سکولز ہیدر آباد ریجن آسین صدیقی نے کہا کہ تمام تعلیمی داروں میں کرپشن کا خاتمہ ضروری ہے انہوں نے کہا کہ تعلیمی داروں میں کرپشن سے متعلق شعور کو جاگر کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ تعلیمی دارے ماں کے بعد بچوں کی دوسری درسگاہ ہوتے ہیں والدائن بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں اور ہم کوشش کریں گے کہ تمام تعلیمی داروں کو بہتر کیا جائے اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے رائل نیوز موسیقی